الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین جزاللہ عنہ سیدنا مولانا محمدًا ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقناع عذاب النار یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نام اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اور مدنی شہر کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے عصال کریں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شاہن شان ہمیں اس کا عجر عطا فرما یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفہ راشدین امہات المومنین تمام صحبہ و تابعین تب تابعین ائمہ مشتہدین اولیاء کاملین مشایخ عاملین تمام بزرگان دین والدین مصطفیٰ جمعی اہل بیت اتحار تمام شہیدان و حصیران کربلا حسنین کریمین کلمومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص سیدی مرشدی غوث آزم امام آزم غریب نواد امام غزالی امام اہل سنت صدر شریع قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر اللہ فاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرہوم مبلگین و مبلغات اور بالخصوص کل ہونے والے ہفتہ واری چیتے ماں میں جو اسلام بھائی شریک ہوں رات اتقاف کریں اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا اے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ماباب کو بخش دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ پاک ہمیں گناہوں کے مرض سے شفاہ اتا فرما اے اللہ غوثِ آزم کے سجدوں کا صدقہ ہمیں سجدوں کی لذتِ نصیب فرما غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ کی تلاوتِ قرآن کا صدقہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا پابند بنا ذکر و اسکار درود و سلام کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما ہمارے غوثِ آزم کے صدقے ہمیں ہمارا دل نیکیوں میں لگا دے اے اللہ ہمارے غوثِ پاک کے صدقے ہمیں گناہوں سے نفرت اتا فرما اے اللہ پاک ہمارے غوثِ پاک کے صدقے ہمیں تقوی پرہزگاری کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ پاک غوثِ پاک کا صدقہ دنیا اور آخرت کی زلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما ہمارے غوثِ پاک کا صدقہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا ہمارے غوثِ پاک کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا اے اللہ پاک ہمارے غوثِ پاک کے صدقے ہمیں قیامت کے دن بلا حساب جنت میں داخلہ اتا فرمانا اور ہمارے غوثِ پاک کے صدقے جنت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے سلسلے کے تمام بذرگوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ آقا کے قدموں میں جگہ اتا فرمانا اے اللہ پاک ہم سب پر رحمت کرم نازل فرما ہماری بیماریاں ہماری تکلیفیں سب دور فرما اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما جو گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے جو بیچارے علاج کی استطاعت نہیں رکھتے اے اللہ ان کی بھی غیب سے مدد فرما غیب سے اسباب اتا فرما اے اللہ پاک ان کا بھی اچھا علاج ہو جائے وہ بھی روبہ سہت ہو جائے اے اللہ پاک طرح طرح کے امراض میں تیرے محبوب کے غلام مبتلا ہوئے جا رہے ہیں یا اللہ رحمت کی نظر فرما یہ جو وبائی امراض ہیں جو بخار کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں جو دیگر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں یا اللہ ان مبارک راتوں کے صدقے ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما جو اسپطالوں میں ہیں گھروں میں بیمار پڑے ہیں اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما جن کے ماں باپ بھائی بہن بچے گھر والے بیمار ہیں اے اللہ ان پر رحمت کی نظر فرما مریضوں کو شفاہ اتا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما کاروباری مشکلات کا جو شکار ہیں ان کے کاروبار کے مشکلات کو دور فرما نوکریوں کے جو مسائل میں مبتلا ہیں ان کے نوکریوں کے مسائل آسان کر دے جن کے ویزوں کے مسائل ہیں وہ بھی آسان کر دے جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں وہ بھی آسان فرما دے اے اللہ جو بہنے بیٹیاں اپنے گھر میں ناراض ہو کر بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے اے اللہ ہماری آپس میں محبت پیار الفت نصیب فرما رشتداریوں میں جو دوریاں ہیں اے اللہ وہ دوریاں دور فرما ہمارے گھروں کو آباد کر دے ہمارے گھر کے افراد میں محبتیں دے دے قلبی ذہنی سکون اتا کر دے اے اللہ ہمارے پڑوسیوں میں محبت دے دے ہمارے شہر والوں میں محبت دے دے اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اتا فرما جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں ان پر رحمت کی نظر فرما برکت نازل فرما مسلمانوں کو خوشحالیاں نصیب فرما اے اللہ پاک رحمت کی نظر فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحمت کی نظر فرما جہاں جہاں پریشان ہیں رحمت کی نظر فرما اے اللہ پاک ہمارے پیارے مشد کریم امیر اہل سنت کو حضور صدی غوث پاک کے صدقے میں شفاہ اتا فرما ان کی تکلیفیں دور فرما ان کے پٹھے ان کی ہڈیاں مضبوط فرما پہلے سے اچھی سہت اتا فرما ان کی برکتوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما اور جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہنے کی توفیق اتا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی گناہ ہو کے امیر آز نے مجھ کو مالا الہی میں اُل سے شیفا مانگتا ہوں مدینے میں مجھ کو شہادت اتا ہوں مدینے میں مجھ کو شہادت اتا ہوں بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں بقیع مبارک میں جا مانگتا ہوں بچانا پورے خاتی میں سے بچانا بچانا پورے خاتی میں سے بچانا میں ایمان پورے خاتی میں مانگتا ہوں میں ایمان پورے خاتی میں مانگتا ہوں امین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم صلاتا وسلاما علیك يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلامنا علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول